چھوک آزم لیہ سے مشرق کی جانب 26 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ یہ شہر مال وقوع کے اعتبار سے لیہ کا اہم تجارتی حصہ اور تھل کا مرکزی شہر کہلاتا ہے قدیم اور جدید روایات کے حسین امتزاج کا حامل یہ شہر جو کہ وستی پنجاب کے وسیع تر علاقے تھل میں اہم شہروں کو ملانے والی شہرہ ایم ایم روڈ کے سنگم پر واقعہ ہے سیاسی تجارتی اور مذہبی اعتبار سے خاصی اہمیت کا حامل ہے پنجاب میں سرکودھا کے بعد قینوں کی دوسری بڑی مارکیٹ کا لانے والا چھوک آزم جس کے ابتدائی نام خونی چھوک تھا جس کو 1970 میں سابق گورنر مشرق پاکستان محمد آزم خان کی یہاں آمد پر اس کا نام تبدیل کر کے آزم خان کے نام پر چھوک آزم رکھ دیا گیا چھوک آزم کو پنجاب میں اہمیت اس وجہ سے بھی حاصل ہے کہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں جن میں لاہور، کراچی، راول پنڈی، سرگودہ، ملتان اور بہاول پر سمیت مختلف شہروں کی ٹریفک اسی شہر سے گزرتی ہے اس کے مشرق میں لیا مغرب میں جنگ شمال میں میاں والی جبکہ جنوب میں مزفرگاڑ واقعہ ہے اس شہر کے مرکزی چوگ میں منار پاکستان کی طرز پر بنایا گیا منار اس شہر کی پہچان کا ذریعہ ہے تھل کے دامن میں آباد ہونے کی وجہ سے اس شہر میں آپ کو سہرائی جہاز یعنی اونٹ پی جا بجا دیکھنے کو ملتے ہیں مقامی آبادی میں یہ شہر پردیسیوں کا شہر بھی کلاتا ہے جو کہ اس شہر کو بسانے میں سب سے بڑا ہاتھ باہر سے آنے والے لوگوں کا ہے جو انہوں نے باہر سے اپنی جدادیں بیچ کر تھال میں زمینیں خریدیں اور یہاں پہ مارکیٹ آہستہ آہستہ فروغ پاتی رہی شہر کے مرکزی چوک کے ان مناظر کو قید کرنے کے دوران شہر کے چوک میں لگی گاڑیوں کے کنڈیکٹر حضرات دور سے ہی مسافروں کو اپنی آواز سے متوجہ کرتے رہے جبکہ چوک کے کناروں پر بیٹھے پھل اور سبزی فروش اپنی سبزی اور پھلوں کے بھاہتاؤں سے گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے دکھائے دئیے دکھائی دینے والا یہ منار منار پاکستان کی طرز پر اس شہر کے مرکزی چوک میں بنایا گیا ہے چوک آزم سے جنگ اور فیصل آباد کی طرف آنے والی گاڑیوں میں سے بیشتر کا ٹھہراؤ اس شہر میں درویش ہوتل کے سامنے ہوتا ہے میں نے بھی واپسی کے لیے درویش ہوتل کے سامنے کھڑی اس گاڑی کا انتخاب کیا اور ہیوں میرا واپسی کا